ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل راج فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم LG کے 4K UHD TV UP8000 کی ڈیمو کریں گے جس میں ہم اس کے فیچرز ٹیکنولوجیز اور اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے LG UP8000 جسے ہم سوٹ میں UP8 TV کہتے ہیں یہ ایک 4K سمارٹ UHD TV ہے ویب او ایس اور ایجی وائس کنٹرول کے لیے گوگل ایسسٹینٹ اور Alexa built-in جیسی ٹیکنولوجی آتی ہے فرنڈز ان سبھی ٹیکنولوجیز اور فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ویڈیو پورا دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھی ساتھ آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل راج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکے تو چلو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں LG UP8000 4K Ultra High Definition Resolution کے ساتھ آتا ہے جس میں 3840 Horizontal Pixels اور 2160 Vertical Pixels ہوتے ہیں اگر انہیں ملٹیپلائی کریں تو یہ 8.29 ملین پکسل ہوتے ہیں جو فل High Definition سے چار گناہ ہیں جس سے فل ایچ ڈی سے 4 ٹائمز مور پکسلز ایکوریسی ملتی ہے یہ موڈل LG کے ویب او ایس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ آتا ہے جو سٹریمنگ کو بہت آسان بناتا ہے ویب او ایس پلیٹ فرم پر ہمیں بہت ساری سٹریمنگ اپلیکیشنز ملتی ہیں جیسے فری ویو پلے ناو ٹی وی نیٹ فلکس پرائیم ویڈیو ڈیزنی پلس اینڈ مور یو پی ایٹ تھاؤزن فلم میکر مور کے ساتھ آتا ہے اس میں ڈائریکٹرز نے فلم کو جن اسپیسیفکیشنز کے ساتھ بنایا ہے ٹھیک بیسی ہی اور انہی اسپیسیفکیشنز کے ساتھ ٹی وی کسی بھی فلم کو پریزنٹ کرتا ہے اس سے یہ ٹی وی ایکوریٹلی ڈائریکٹرز کے اوریجنل ورڈن کو دکھاتا ہے یہاں ٹی وی ایکٹیو ایس ڈائر ٹیکنلوجی کے ساتھ آتا ہے جس میں ملٹی ایس ڈائر فورمیٹس لائک ایس ڈائر ٹین اور ایچ ایل جی ہیں جس سے ہمیں وائبرینٹ کلر اور ایکوریٹ ڈیٹیلنگ ملتی ہے اس ٹی وی میں گیم آپٹیمائزر فائن ٹیونڈ ایس ڈائر گرافکس اور لو انپوڈ لیگ ہونے کی وجہ سے گیم پلے فاسٹر اور ایمپریسیو ہو جاتا ہے گیمنگ کے لیے سیٹ اپ کو ایزی بنانے کے لیے اس میں گیم آپٹیمائزر کا آپسن بھی ملتا ہے اس سنگل آپسن سے ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کے گیم کے لیے سیٹنگز کو مینج کر سکتے ہیں جس سے ہمیں گیمنگ کا بہتر ایکسپیرینس ملتا ہے یو پی ایٹ تھاؤجنڈ میں ایچ جی آئی جی بھی آتا ہے جسے ایچ ڈی آر گیمنگ انٹریسٹ گروپ بھی کہتے ہیں ایچ جی آئی جی ٹی وی کی پرفومنس اور پکچر کوالٹی کو ریکننائز کرتا ہے اور اس کے بعد ایچ ڈی آر گرافکس کو ٹیون کرتا ہے جس سے ہمیں ایچ ڈی آر گیمنگ ایکسپیرینس ملتا ہے اس میں لو انپور لیگ ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے گیم میں لیگنگ کی پرابلم نہیں آتی یو پی ایٹ تھاؤجنڈ اسپورٹ الٹ فیچر کے ساتھ آتا ہے جس میں ٹی وی ہمیں اسپورٹ الٹ دیتا ہے اور ہمیں آنے والے اسپورٹ پروگرام کا پتا چل جاتا ہے یہ ٹی وی بلو ٹو سراؤنڈ ریڈی بھی ہے اس فیچر کا یوز کر کے ہم اس ٹی وی کے ساتھ بلو ٹو سپیکرز کو کنیک کر سکتے ہیں اور آڈیو بڑھانے کے ساتھ سراؤنڈ ایفیکٹس کو بھی بڑھا سکتے ہیں جس سے ہم سینیمیٹک ایکسپیڈینس گھر پر ہی لے سکتے ہیں اس ٹی وی کا ڈیزائن سلم ہونے کے ساتھ ساتھ تھری سائٹ سے بیجر لیس بھی ہے جس سے یہ کسی بھی انٹیریہ کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے اور انٹیریہ ڈیزائن کو انہینس کرتا ہے یو پی ایٹھاؤنڈ میں ایل جی نے انٹیلیجن کوارڈ کور پروسیسر یوز کیا ہے یہ پروسیسر ویڈیو سے نوائز ریڈیوز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں کلر کونٹراس کو زیادہ وائیبرینٹ بناتا ہے ساتھ ہی لو ریزولیوزن کی ویڈیوز کو اپسکیل کر کے 4K تک کی پکچر کوالٹی میں دکھاتا ہے اس کے علاوہ یہ پروسیسر آٹومیٹیگلی ساؤنڈ کو انہینس کرتا ہے اور ورچول سراؤنڈ ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے جس سے ہمیں امپریسیو اور سینیمیٹک ایکسپیڈینس ملتا ہے یہ یو ایچڈی سمارٹ ٹی وی تھنک ٹیکنوجی کے ساتھ آتا ہے ایل جی تھنک ہمارا سمارٹ ٹی وی ایکسپیڈینس انہینس کر دیتا ہے ایل جی تھنک میں سبھی وائس اسسسٹنٹ لائک ایل جی تھنک اے آئی الیکسا بلٹن اور گوگل اسسسٹنٹ ملتے ہیں ان میں سے ہم کسی کو بھی یوز کر کے اپنے ٹی وی کو وائس کمانڈ دے سکتے ہیں ساتھ ہی یہ ٹی وی ایپل ایر پلے اور ایپل ہومکٹ کے ساتھ بھی ورک کرتا ہے جو ٹی وی کے یوز کو اور آسان بنا دیتا ہے وائس اسسسٹنٹ کا یوز کر کے ہم اس ٹی وی میں کسی بھی او ٹی ڈ پلیٹ فرم پر کوئی ہماری پسند کا کنٹینٹ آسانی سے مل جاتا ہے اس ٹی وی کے ساتھ نیو میجک ریموٹ بھی آتا ہے اس میں پوائنٹر اور سکرولنگ کا فیچر سرچنگ کو فاسٹر بناتا ہے اور اس میں بلٹن اے آئی سبھی سرویسز کو آسانی سے ایکسس کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی میجر کنٹینٹ پروائیڈر کی ہوت کیز سورٹ کٹ ہیں اپنے پسند کے کنٹینٹ کو ایکسس کرنے کا اس میں ٹو چینل سپیکرز کے ساتھ 20 وٹ رمی ساؤنڈ آٹپورٹ آتا ہے اس میں بلوٹوٹ ٹو وے پلی بیک بھی دیا گیا ہے کنیکٹویٹی کے لیے اس میں تین ایس ڈی مائی پورٹ ملتے ہیں جن میں سے ایک ریئر سائیڈ میں اور دو سائیڈ میں ہوتے ہیں اور اس میں سے دو ایس ڈی مائی سپورٹ کے ساتھ آتے ہیں اور ایس ڈی ایم آئی کا ورزن 2.0 ہے اس ٹی وی میں دو یو ایس بی پورٹ بھی آتے ہیں جن میں سے ایک سائیڈ میں اور ایک ریئر سائیڈ میں ہوتا ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لئے دھنی واد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل راج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی سبی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تھینک یو